بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیات جماع ششم اس کے باب اول اور سبق نمبر ایک اشارہ دو جو کہ حفظ قرآن مجید کے متعلق ہے اس کے لیکچر نمبر دو میں خوش آمدید عزیز طلبہ اکرام آج کا جو حاصل تعلوم ہے وہ ہے سورہ زلزال سورہ العدیات سورہ القاریہ سورہ التکاسر سورہ الاسر اور سورہ الہمزہ ان کو درست تجوید کے ساتھ حفظ کر سکے ان صورتوں کو نماز اور نماز کے علاوہ زبانی پڑھ سکیں عزیز طلبہ اکرام سورہ زلزال ہم سابقہ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں آج کے لیکچر میں سورہ العدیات کو مکمل کریں گے عزیز طلبہ اکرام حاصل تعلوم کے بعد سبق سے پہلے آپ کے لئے قبل از پڑھائی کا ایک سوال ہے قرآن کریم کے ماہر جو قرآن مجید میں مہارت رکھتے ہیں اس کے علوم میں اس کی تجوید میں اس کے مضمین میں وہ قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوں گے شہدہ کے ساتھ ہوں گے نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے فرشتوں کے ساتھ ہوں گے یا معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے تو میں اسازہ اکرام سے گزارش کروں گا کہ جلدی سے کمرہ جماعت میں اس سوال کا جواب طلبہ سے معلوم کریں عزیز طلبہ اکرام امید ہے کہ آپ نے بڑے ہی عمدہ انداز میں اس سوال کا جواب اپنے اپنے احسازہ اکرام کو دیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں حاصل تعلوم کی تفہیم کی طرف پرانے کریم کا تقاضہ ہے ہم سے کہ فقرآن مجید کیا آپ تلاوت کرو جو آپ کے لئے میسر ہو جو آپ کے لئے آسان ہو آپ جتنی تعداد میں جتنی کونٹیٹی میں اور جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو جتنے صفحات جتنی آیات ایج اور سٹیج کے حساب سے آپ اس کو اس کی تلاوت کر سکتے ہیں اگر تو کوئی بڑا شخص ہے تو وہ تلاوت میں کمی کر سکتا ہے نوجوان ہے تو اس کو زیادہ کرنی چاہیے تو یعنی کہ کم از کم اتنی تلاوت تو ہو جو ہمارے لئے میسر ہو آسان ہو عزیز صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا دوسرا تقاضہ ہے ہم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حکم کر دیں فیصلے کر دیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی فیصلہ آئے وہ گھر سے تعلق رکھتا ہو یا پنچائز سے تعلق رکھتا ہو وہ عدالت سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی حکومتی فیصلہ ہو کوئی بھی چیز ہو آئین ہو یا قانون ہو کوئی بھی چیز آپ نے اگر بنانی ہے یا فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ کس کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کیونکہ اس نظام کو پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب انسان کو پیدا کیا اور نائب جو ہے وہ آلہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ کتاب ہے اور اسی کتاب کے مطابق ہمیں فیصلے کرنے ہیں عزیز طلبہ اکرام سورہ العادیات مکی صورت ہے میں ایک رکو ہے اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان لربه لکنود و انہو علا ذالک لشہید و انہو لحب الخیر لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما فی القبور و حسل ما فی الصدور اِنَّا رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَ اِذِ اللَّا خَبِير عزیز طالبہ اکرام امید ہے آپ نے اس تلاوت کو بڑے ہی سنجیدہ انداز میں سنا ہوگا اور آپ نے سیکھا ہوگا کہ اس کو درست تجوید کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے عزیز طالبہ اکرام اب آپ کے لئے سرگرمی ہے کہ طالبہ سورہ لہدیات پر ایک دوسرے سے مقابلہ اقرات کریں اور اس سورہ کو کسی ماہر القرآن کے آواز میں سنیں اور کوشش کریں کہ اس کے مطابق آپ اس کی ادائیگی کریں اور درست تلفز کے ساتھ اس کو پڑھیں میں سازر اکرام سے گزارش کروں گا کہ جلدی سے کمرہ جماعت میں طالبہ سے اس سرگرمی کو سرانجام دیں پھر ہم چلتے ہیں لیکچر کی طرف عزیز طالبہ اکرام امید ہے کہ آپ نے بڑے ہی انداز میں اس سرگرمی کو سرانجام دیا ہوگا سرگرمی کے بعد اب آپ کے لئے گھر کا کام ہے اور گھر کا کام یہ ہے کہ طالبہ والدین کی مدد سے اس سورہ کو تجوید کے ساتھ پڑھیں اور کسی ماہر القرآن یا والدین کے سامنے زبانی کی رات کریں اگر تو وہ کاری قرآن امام صاحب خطیب صاحب کوئی بھی وہ آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے میسر نہیں ہے تو آپ اپنی وائس ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور وائس ریکارڈ کر کے آپ انہیں سینڈ کر سکتے ہیں ارسال کر سکتے ہیں اور ان کے جواب کا انتظار کریں تاکہ آپ کی تلاوت میں موجود کوئی بھی غلطی ہے تاکہ آپ اس سے باخبر ہو سکیں اور وہ آپ کو انفارم کریں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام آپ نے بغور دیکھ لیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں اختتام کی طرف آج ہم نے سورہ العدیات کو تجوید کے ساتھ پڑھا انشاءاللہ کل ہم سورہ القاریہ کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اور اس لیکچر کے آخر میں لیسن پلین اور ورکشیٹ دونوں موجود ہیں آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کر کے مزید اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اتمنی لکم الفوز فی الدنیا والآخرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ